نمسکار میں ہوں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکش نائن نیوز نیشن گجرات کے چناؤں قریب آ رہے ہیں اور بھارت میں جب چناؤں قریب آتے ہیں تو بے باز بیان بھی سامنے آنے لگتے ہیں پکچھ اور بپکچھ ایک دوسرے پر اور اپنی زبان سے اپنی بھاشا سے اپنے شبدوں سے حملہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی کبھی یہ حملے اتنے طریقے ہو جاتے ہیں کیا سامنے دھالک لگنے لگتے ہیں لیکن ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور کوٹ یہ کہتا ہے کہ ہس کے دیا ہوا بیان کوئی غلط بیان نہیں جس طرح انوراک تھا اور پریویشورما کے سمبن میں دیش کے گرداروں کو گولی دیماروں سالوں کو والے بیان پر کوٹ نے یہ کہا تھا یہ بیان تو ہس کر دیا گیا تھا اس لیے اس پر سزا نہیں مل سکتی ہے آپ اکتی جانک نہیں ہے تو اب ہسکر آپ چاہے کسی کے بلاتکار کرنے کی بات کہہ دے ہسکر ہتیا کرنے کی بات کہہ دے وہ سزا آپ کو نہیں ملے گی اپراد کی شریڑی میں نہیں آگا کوشش کر کے دیکھئے ہس کر کسی کے بلاتکار کرنے کی بات کہی ہے دیکھتے ہیں کوٹ سزا دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے چل یہ ستہ دھاری دل کے لیتا ہے کوٹ کو بھی ان کا سمبان کرنا پڑے گا سمبان کرے یا نہ کریں تو یہاں اربیند کیجری بار لگتار روڈ شو کر رہے ہیں روڈ شو کے دوران بھارتی جنتہ پارٹی پر نشارہ ساتھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے گجرات کی جنتہ کو تھگا ہے اور گجرات کی جنتہ بدلاؤ چاہ رہی ہے بدلاؤ تو یو پی کی جنتہ بھی چاہ رہی تھی اکھلیش یادوں کی نظر میں لیکن پھر سے آجاتے ہیں ہر پارٹی یہی کہتی ہے کہ جنتہ بدلاؤ چاہ رہی ہے لیکن نتیجوں کے بعد ہی معلوم پڑتا ہے کی انت میں جنتہ آخر کیا چاہ رہی تھی تو گجرات چناؤوں کے نتیجوں کے بعد ہی معلوم پڑے گا کی آخر جنتہ کیا چاہ رہی ہے جبانی جنگ تو جاری ہے اور اربیند کیج دیوان لگتار کہہ رہا ہے کہ گجرات کو تھگا گیا ہے گجرات موڈل کے نام پر تو پورے بھارت کو ہی تھگا گیا ہے اتنا ہی رہی سی ایم بھوپیندر پٹیل کے بارے انہوں نے کہا کی سی ایم بھوپیندر پٹیل بھلے ہی سی ایم ہے لیکن سی آر پارٹیل جو کی گجرات سے بی جے پی پی پر موکھیں آسل میں سی ایم ہے یا کہتے ہوئے نظر آئے اور میں کہہ رہا ہے کہ مجھے مہا تھگ بول رہا ہے جب انہوں نے کہا کی گجرات کی جنتہ کو بی جے پی نے تھگا ہے تو سی آر پارٹیل اربیند کیج دیوال کو مہا تھگ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اربیند کیج دیوال نے یہاں اور بھی آگے کچھ کہا وہ یہ ہے کہا کی سی آر پارٹیل میرا نام لیے بغیر مجھے کہہ رہے ہیں مہا تھگ مجھ سے ڈرتے ہیں ان میں ہمت نہیں ہے کہ میرا نام لے سکیں سی آر پارٹیل ہی نہیں بلکہ پوری بھارتی انتہ پارٹی مجھ سے ڈرتی ہے اور میرا نام نہیں لے سکتی شاید اربیند کیج دیوال بھول گئے انہیں پاکستانی ایجینٹ کہا گیا تھا آتنک وادی کہا گیا تھا اربن نقسل بھی کہا گیا تھا شاید وہ باتیں بھول گیا ہے بھارتی انتہ پارٹی نے آپ کا خوب نام لیا ہے خوب نام اچھالا ہے آپ کو ہاتنک وادی تک گھوشت کر دیا تھا اب گجرات میں بھی آپ کا نام لے رہے کی نہیں لے رہے آنے والے سمیہ پہ چلے گا لیکن آپ جنتہ کو رجھانے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن اربیند کیج دیوال کے بارے میں کہا جائے تو دلی کی جنتہ نے انہیں پسند کیا ہے اور دلی موڈل کے بعد پنجاب کی جنتہ نے بھی انہیں بہومت سے جتایا ہے ستہ تک پہنچایا ہے تو گجرات کی جنتہ آخر کیا فیصلہ لے گی ہے سوچنے والی بات ہے اب تک اربیند کیج دیوال نے انہی دو راجیوں پر اپنی سطح بنائی ہے جہاں پر کاؤنگریز کی سطح کی دلی میں شیلہ دکشت کو ریپلیس کیا تھا اور پنجاب میں سی ایم چننی یا مرندر سنگھ کچھ بھی کہہ لیجئے ان دونوں کو ریپلیس کیا ہے لیکن جہاں جہاں بھارتی ینتہ پارٹی کی سرکار ہے وہاں اب تک اربیند کیج دیوال نے سفلتا پراپس نہیں کی ہے تو یادی انہی چیزوں کو دیکھا جائے ان سروے کو دیکھا جائے تو گجرات میں جیتنا میرے خیال سے اربیند کیج دیوال کے لیے ناممکن تابعت ہوگا پچھلی بار کاؤنگریز نے سیٹے جیتی جس میں ہاردک پٹیل کا بہت بڑا یوگدان تھا اب ہاردک پٹیل بھارتی ینتہ پارٹی میں ہے تو کاؤنگریز کے لیے مصیبت ہو سکتی ہے اب 77 سیٹے کیا 20 سیٹے بھی جیت جائے تو بہت بڑی بات ہوگی اربیند کیج دیوال نے ایک سروے کرایا تھا اپنی ہی ایجنسیزوں نے کہا تھا کہ کم سے کم پچاس سے پچپن سیٹے میں گجرات میں جیتیں گے لیکن جب ہاردک پٹیل کی سیٹے ہو سکتا تھا کاؤنگریز والی سیٹے میں نکال سکتے لیکن کاؤنگریز کی سیٹے اب لگتا ہے موجودہ سمجھ میں ہاردک پٹیل کے پارٹی چھوڑنے کے بعد اور بھارتی انٹر پارٹی میں سامل ہونے کے بعد کاؤنگریز کی سیٹے بھارتی ینتہ پارٹی کے خاتلے میں آئیں گی ہاں ہو سکتا ہے کہ اربیند کیج دیوال 20 سے 22 سیٹوں پر جیت درج کر سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں اربیند کیج دیوال گجرات میں بھی سرکار بنائیں گے کیا کاؤنگریز پہلے جتنی سیٹیں پراپٹ کر پائے گی کیا ہاردک پٹیل کا بی جے پی میں ثابت سامل ہونا بی جے پی کے لیے سنہرہ اوثار ہے اور بھی زیادہ سیٹیں پراپٹ کر سکتی ہے سمندھ میں آپ کی رائے بہت ہی مہت پورن ہے اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولے کارکرم کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب اور شکر کردے تب تک انہیں اجازت دیجئے دھرنے والے